ٹائمز اور میں ہوں میرے متصر میں موجود ہوں زلہ پنوامہ کے اونٹی پورا علاقے میں اس سائٹ پر جہاں ایمز کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ایمز کا کام جو ہے وہ اروج پر اس وقت بھی چل رہا ہے لیکن جہاں ہم آج کل جو ہم پروگرامز دیکھتے آ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے حوالے سے پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی جو وکاس تیرت کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ کس حد سے اور کیسے کام جو ہے وہ چل رہے ہیں زمینی سطح پر وہی سرکار کا ایک اور پروگرام بھی ہے جن سمپرک ابھیان یعنی اب لوگوں کے گھرگر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یا ورکر یا لیڈر جو ہیں وہ جائیں گے اور جو کام ہوئے ہیں مرکزی سرکار کی جانب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے ان کاموں کو اجاگر کرایا جائے گا محرم پر رابطی اللہ noche محرم پر رابط رابط آرد مطلب مطلب مہرم پر بھار 가까ھ ہمیں دیئے گئے ہیں آج کا جو پروگرام ہے جس کا نام بکاس تیرت ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بڑے پروڈکٹس ان نو سالوں میں جو آل اور انڈیا میں ڈیولوپنٹ بھی ہے جو ایک مثالی ڈیولوپنٹ نو سال میں ہوئی ہے جو آج تک ستھر سال میں نہیں ہوئی تھی چاہے وہ کانگریس کا دور تھا کسی اور کا دور تھا تو آپ کے بھی دیکھا کہ پچھلے ستھر سال میں یہاں جہاں آج اب آنتی پورا نہ کھڑے ہیں کہیں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا گیا لیکن موڈی جی کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پروڈکٹ جس کا نام ایمز ہے جو امتی پورا میں دیا گیا تھا اگر کبھی کسی کو بیمار کوئی ہو جاتا تھا اس کو دلی ایمز کے لیے جانا پڑتا تھا لیکن دور سٹپ پہ آپ کو ہیلتھ انفرسٹکٹر اور ہیلتھ فیسلٹیز دلانا یہ موڈی جی کا سنکل تھا اور موڈی جی نے اس علاقے کے خاص کر میں ڈسٹرک پلوامات کی بات کروں گی یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل اتنا بڑا پروڈکٹ جو اہنتی پورا میں جناب موڈی جی نے دے دیا ہے ہم اس بات کے لیے جناب نرندر موڈی جی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو مسالی تارکی ان نو سالوں میں ہے چاہے آپ ایمز دیکھئے چاہے فور بیز دیکھئے پھولائے اور اس دیکھئے آئی ایس آئی ایٹیز دیکھئے وڈکل کالجز دیکھئے آل اوار جتنے بھی سیکٹر ہے ہر سیکٹر پہ ایک مسالی تارکی جو ہوئی ایک ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس ڈیولپنٹ کو ہائیلیٹ کرنے کے لیے آج ہم وکاس تیارت کے جو تین دن بنا رہے ہیں جو کل سے شروع ہو اور کل تک رہے گا یہ کشمیر جتنے بھی ہمارے پروڈکٹ سے چاہے کوئی بھی بڑا پروڈکٹ جو بنایا گیا ہے اس کو ہائیلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ موڈی جی کے نو سال اور پچھلے ستر سال میں آپ فرق دیکھئے کتنی ڈیولپنٹ ان نو سالوں میں ہوئی ہے چاہوں گا جیسے آپ جانتے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نو بے مثال سال جو شاسن کے یہاں گزرے ہیں اور جمہو کشمیر کی ترقی میں جو بڑیا نمائیہ کارکردگی ہماری بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار جناب نرندر موڈی جی کے نتریتوں میں ہوئی ہے اور جو انہوں نے وکاس ہمارے جمہو کشمیر میں کیے ہیں ان وکاس کے جو کیندر بنے ہیں بڑے بڑے ان کو ہم نے وکاس تیرت کا نام دیا ہے اور ایمز آوانتی فورا بھی ان وکاس تیرتوں میں سے ایک بہت بڑا پروڈکٹ ہے جسے صرف ترحال علاقہ نہیں بلکہ ساری ڈسٹکٹ روامہ اور بلکہ سارا کشمیر اس کے ان سولیتوں سے سریعاب ہوگا جیسے علطاف صاحب نے آپ کے بولا افتار جی نے بولا محمد جسوب ڈار صاحب نے بولا وکاس تیر کے لیے یہ تین دن پروگرام چالو رہیں گے آج دوسرا دن ہے کل تیسرا دن ہے اس میں ایمز بھی آ رہا ہے اس میں نیشنل ہائیوے بھی آ رہا ہے اس میں ریسنٹ یہ ریلوے ٹریک بھی ہے اس کی اس کی شروعات بھی ہو گئی اور یہ سنٹر کے اور سے ہمیں تیس جون تک یہ پروگرام یہ پروگرام ہر ویدان سبا میں ہر ڈسٹکٹ میں ہم لوگوں کے گرگر جائیں گے جتنی بھی موڈی جی کے ڈولوپنٹ ہے نکاس ہے جو خدا کیا ہے یہاں اس میں سرفریشت ہے جو بانہال کازی کون ٹرنل ہے جو دوپنٹو والی ہے اور واہل کاندربل کا وہ پریجے سٹیل اس کا پر ہوا ہے جو جیلہ ٹرنل ہے یہ سب سے زیادہ رینگ روڈ بن رہا ہے جو انڈر کنسٹرکشن اس کی کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے اس کے بعد آگے بھی بہت سارے پرپوزل میں ہے جو حالی میں یہ دکھنے میں آیا ہے کہ جو پیسلے ستر سال میں نہیں ہوا ہے وہ اگرز ہوا ہے جن میں جو پبلک بلفٹس کے لیے ہے اور ان میں سے یہ ایک سکیم بھی ہے کہ جو ایمز ایک چھوٹے سا لفظ ہے لیکن جب چھوٹی سیور بارکھی سے دیکھا جائے تو ایک گریب جب دلی تک نہیں پہنچ سکتا تھا ایک چندگاڑ تک نہیں پہنچ سکتا تھا گولڈن کارڈ کا اینکارپی تک ہو چکا ہے گولڈن کارڈ میں پیسے ملتے ہیں جو ہسپیٹل کو ملتے ہیں لیکن اس کے بغیر کتنے سارے خرچے آتے ہیں باہر رہنے میں باقی چیزوں میں یہ گریب ہی سمجھ سکتا ہے امیر کی سوٹ کے باہر ہی بھی ہے گریب نہیں کر سکتا ہے وہ اور جو نہیں کر سکتے وہ ملو خرچہ اتنا باہر جنڈی گاڑیاں دلی میں تو اس کے بسان سب سے یہ ایم جو یہاں پہ آ چکا ہے تو یہ ایک گریب کے لیے جتاں مدد ہو سکتا ہے اپنی قیادت نرندر موڈی جی جو ہمارے دیش کے نمبر ون وزیر آزمت کے رسک میں آ رہے ہیں جو لیے لحاظ سے لوگوں کو پھائدہ پہنچانے گراس روٹ لیول پر پھائدہ پہنچانے کے لحاظ میں اور موڈی جی ایک عام جو ناغرک ہے کام کامن پیپل ہے گراؤنڈ لیول پر ہے ان کے لیے سب کچھ جو کارڈ ہے میں یہ کیا کہتے ہوں اس کو گولڈن کارڈ ہے وہ عام گر یہاں اکثر گریب کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ پیسے کے لیے ترس رہا تھا اور وہ ہی تو مر رہا تھا تو اس نے پہلے گریب کا سوچا ہے ہر ایک گھر میں پانچ پانچ لاکھ کا علاج کر سکتے ہیں بہت رہت ملے ہوئے ہیں کم سے کم بچے سب سے بڑا یہ ہے کہ بچے سکول کے آج چار سال پانچ سالوں کے بعد یہ تو پہلے سے تیس سالوں سے مہنے جاتے تھے سکول پچار مہنے چھٹے اور بچے آج بنا بریک کے سکول جا رہے ہیں تینچن کم ہو رہی ہے ان کے ڈیرلیمنٹ ہو رہی ہے ان کا دماغ ابھی کسی جگہ پہ آ چکا ہے پہلے سے تو ایڈکیشن کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا بچوں کو ان کو معلوم تھا کہ اب نائنٹی سے لے کر ابھی ماس پروموشن ہو جائے گی اب اس سلوس کم ہو جائے گا یہ کم ہے کہ بچے ہمارے کسی سٹرم لائن پہ آ رہے ہیں ماں باپ کی سردر بھی کم ہو رہی ہے اور یہ جو آنگنواریس میں بات یہ لگ رہا ہے اس وقت تو نکل چکا ہے تو لیکن دارمر سے بھی ہم نے کافی کچھ کیا ہوا کہ ابھی کم سے کم پچاس ہزار کے قریب اور ہونی چاہیے یہ لڑکیاں کیونکہ ابھی لڑکوں کی تعداد پہ یہاں پہ یہ سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں کتنا بڑا علمیہ ہوا ہے کہ لڑکوں کے کتنا تعداد یہاں پہ کم ہو چکا ہے کتنے لڑکے مر چکے ہیں لیکن ان کی فیملیز کن چیزوں کا شکار ہو رہی ہے ان کی ماں بہنیں بیوی بچے سب شکار ہو رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈیلویجرز جنہوں نے پچھلے بیس سالوں سے کام کیا ہے ان کو تو پبنٹ ہونا چاہیے چاہیے وہ کسی بھی گورنمنٹی لگائے ہیں ناشو کانورس لگائے پیڈی پینے لگائے بیکڈور لگائے لیکن وہی تو اس وقت یہ کشمیر کا قوم تو اسے پہ نرور ہے اور وہی کام چلا رہے ہیں تو ان کو پبنٹ ہونا چاہیے آنگنواریز میں باہ کئی لڑکیاں اتنی در بہ در فیر ہی ہے اتنا کچھ اس وقت ایمپلائیمنٹ ہے تو آنگنواریز کو ان کو لگانا چاہیے کراچز کو لگانا چاہیے اور تاکہ ان ایمپلائیٹ اسے دیولیمنٹ تو ہو سکتے ہیں اور باقی جو سب کے وغیرہ وہ تو آچکو ہے آپ تو دیکھی رہے ہیں ہر گاؤں میں ہر گلی میں ہر اس وقت کتنا کام ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور اس میں تو زیادہ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم ریلوی کر رہے ہیں کہ ریلوی ہونی چاہیے یہاں پہ بارہ ملت سے کنیا کوہاری تک پوری تو اس میں ہونا چاہیے اس سال میں ہونا چاہیے یہاں تک موڈی جی کے نو سال بے مثال ہے آپ دیکھئے کانگرس نے پچھلے ستر سال تک دیش کی لوگوں کو صرف دھوکہ دیا اور خالی جھوٹ بولا آج پچھلے ستر سال میں پہلی بار اونٹی بورا کیسی جگہ میں ایمز کھلنا یہ اس بات کی پرمکتہ ہے کہ نرندر موڈی جو وہ کشمیر کی ڈیولپنٹ چاہتے ہیں کشمیر کی ڈیولپنٹ چاہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کی سہولت کے لیے انہوں نے کوئی بھی قدم باقی نہیں رہنے جائے اس لئے ایمز جب کوئی بیمار ہوتا تھا اس بیچارے کو یہاں سے دلی جتنا خرچہ اس کو بیماری ٹھیک کرتے میں لگتا تھا اس سے زیادہ اس کے اٹنڈلوں پر وہاں خرچ ہوتا تھا اس لئے بور سٹ اپ ہے موڈی جی کا بہت بڑا اہم رول ہے اس پروجیکٹ اس سے جو ایمز اتنا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس سے نہ کی اوٹی پورا نہ کی دسٹرپلوہ بلکہ پورے کشمیر کے لوگوں کو نارس انڈیا کو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا موڈی جی بادہ بند ہے اور انہوں نے بار بار کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشاہ بنا ذات مصر رنگ مذہب ملت انہوں نے ہر جگہ ڈیولپنٹ کی اور اس ڈیولپنٹ مادل پہ آج ہم اس لیے یہاں آئے تاکہ ہم لوگوں کو بتا کی موڈی جی آپ کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں اور موڈی جی نے کتنی بڑی جو ڈیولپنٹ ہے جب وہ کشمیر میں خاص کر کشمیر میں کی ہیں اس بیس پہ ہم لوگوں میں جا کر آنے والے الیکشن میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے ستر سال کا اور ان نو سالوں کا کمپیر کر کے دیکھئے اور خود ہی پیصلہ کیجئے آج یہ کس کو ہمیں چھننا ہے اور اس بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پچھلے سپار کا نعرہ ہم نے دے دیا ہے اس ڈیولپنٹ کے بیس پہ ہمیں کہہ سکتے ہیں جو اگلا سیم ہوگا وہ بارتیا جنتہ پارٹی کا ہوگا اور کی جو کشمیر میں ناموسم جو موسم خراب ہوا اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا ہے گوربٹ نے اس کے لیے بہت زیادہ اعلان کر دیا ہے کہ ایک کمیٹی بھی بنا دی جو اس کا تختینہ لگا کے کسانوں کو مادت کرے جہاں تک کسانوں کا تعلق ہے دیکھیں بارتیا جنتہ پارٹی نردر موڈی جی وہ واحد وزیراعظم ہے ہندوستان کے جنہوں نے ہر ایک کسان کے کھائتے میں ایک سال پر چھے ہزار روپے کھاڑ اور بیج کے لیے ڈالے ہیں اور اس سے اس بات کا صاحب ہوتا ہے کہ نردر موڈی کسان جوان اور عام لوگوں کے لیے کتنا سوچتے ہیں اور کتنا ان کے دل میں کسانوں کے لیے درد ہے یہ سامنے آپ کی مثال ہے اور اس بیس پہ ہم یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ترین اور ہندوستان کے سب سے پاپولر ترین لیڈر کہ دل میں چاہے کسان ہو چاہے گریب ہو چاہے مزدور ہو سب کے لیے پیار ہے سب کے لیے احترام ہو وہی اگر ہم بارتو جنتہ پارٹی کے لیڈران کی بات کریں گے تو ان کا یہ ماننا ہے اور تلہ کی جاتی ہے پچھلے ستر سالوں کی لیڈی سرکار کے نو سالوں کے ساتھ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلے ستر سالوں سے ملک کے اندر یا جمو کشمیر کے اندر کام نہیں ہو پائے ہیں وہ کام اب ان پچھلے نو سالوں میں ہوئے ہیں لوگوں کو راہت بھی ملی ہے وہی اگر ہم اپوزیسیم جماعت کانگرس کی بات کریں گے یا جمو کشمیر میں پیپلز جموکریٹک پارٹی کی بات کریں گے نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے تو انہی نے نشانہ سادہ ہیا ہے دارتی جمتہ پارٹی کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کام پچھلے ستر سالوں سے کانگرس پارٹی نے ملک کے اندر کیے یا جمو کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی نے کیے لیکن آج انہی کاموں پہ ریبن کاٹے جا رہے ہیں جس کا سیدھا سارا جو جواب ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے اس چیز سے لوگ واقع ہے کہ یہ کام کس گورنمنٹ کے تحت کیے جا رہے ہیں یہ ہم آج موجود تھے عوانتی پورا علاقے میں جہاں ایمز کو لے کر آج دیکھنے کے لیے بھارتی جمتہ پارٹی کے لیڈران آئے تھے جو جمو کشمیر سے وابستگی رکھتے ہیں اور یہاں پر باتوں بھی بہت سارے کی گئی کہ جمویدی سرکار کے جو نو سال ہوئے ہیں وہ کتنے اچھے رہے ملک کے اندر بھی اور جمو کشمیر کے اندر بھی اور کاموں کو بھی گنوایا گیا میں پروگرام کے ساتھ میں امیر مدسر آپ سے دوبارہ روگ رو ہوں گا اب تک کے لیے دیجئے اجازت